آج کے ویڈیو میں آپ کو بولی وود کے ان سٹارکٹس کے بارے میں کہیں گے جنہوں نے پلاسٹک سرجری اور ڈیفرنٹ سرجریز کے تھرو اپنی ٹرانسفورمیشن کی نیسا دیوگن سب سے بہلے بات کرتے ہیں کاجول دیوگن اور اجی دیوگن کی بیٹی نیسا دیوگن نیسا دیوگن نے اب تک اندسٹری میں تو قدم نہیں رکھا لیکن سٹل وہ بہت بڑی فین فالنگ رکھتی ہیں اور اکثر بولی وود کے ایونس پر بھی دکھائی دیتی ہیں نیسا دیوگن کے اگر آپ پرانی پچرز کو لے کر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیسا دیوگن کی پرانی اور اپ کے پچرز میں کتنا فرق ہے جہاں نیسا نے خود کو ٹرانسفورم تو بہت کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے وائٹنین فریدمنٹس اپنی نورز اور لپ سرجری بھی کروائی ہے اور اب وہ بولی وود کا ایک جانا مانا نام ہے اور بہت جلدی بولی وود میں اپنا ڈیبیو بھی کرنے والی ہیں سوہانہ خان بات کرتے ہیں شارو خان اور گوری خان کی بیٹی سوہانہ خان کی سوہانہ خان بولی وود میں ڈیبیو کر چکی ہیں اور ان کی فلم بہت جلدی ریلیز ہونے والی ہے وہی پر اگر سوہانہ خان کی پرانے پچرز کو دیکھیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ سوہانہ نے جہاں خود کو بہت گروم کیا ہے وہی انہوں نے بھی کچھ سرجریز اور کچھ لائٹننگ ٹریٹمنٹس تو ضرور لیا ہے اور اب آج بھی ایک فلم میں دنیا کا حصہ تو بن چکی ہے لیکن ان سب بیوٹی سٹینڈرز کو لے کر وہ بھی اتنی ہی کرٹیک تھی اور انہوں نے خود پر لاکھ روپے لگا کر خود کو کافی ٹرانسفارم کیا ہے جانوی کپور جانوی کپور جو بہت ساری فلموں میں کام کر چکی ہیں لیکن اگر ہم جانوی کے بھی پرانی پکچرز کو دیکھیں تو انہوں نے ناصف ایمیزنگ بیٹ لاؤس ٹرانسفارمیشن کی ہے لیکن کافی ساری سرجریز بھی کروائی ہیں جس میں سب سے پرامیننٹ سرجری ان کی نوز سرجری ہے جی ہاں ان کی نوز سرجری بہت پرفیکٹ ہوئی ہے بہت ساری ایکٹریسز کی نوز سرجری کافی خراب ہو جاتی ہے جس کے قارن ان کا فیس کافی بدل بھی جاتا ہے لیکن جانوی کی نوز اور لپ سرجری آن دے پوائنٹ ہے اور وہ اس کو لے کر کافی کبصورت بھی ہو گئی ہے آلیا بھٹ اس سمیں بولی وڈ کو جو رول کر رہی ہیں وہ ہے آلیا بھٹ لیکن آلیا بھٹ کی اگر آپ پرانی پچز کو دیکھیں تو انہوں نے بھی خود کو کافی گروم کیا ہے جی ہاں آلیا بھٹ نے ناصف اپنا ویٹ لاؤس ٹرانسفارمیشن کیا ہے لیکن بہت ساری سرجریز بھی کروائی ہیں جس کے قارن آج وہ بولی وڈ کا ایک جانا مانا نام ہے اور بولی وڈ کی کوئین مانی جاتی ہیں سارا علی خان سارا علی خان کی ویٹ لاؤس ٹرانسفارمیشن تو ہم سب کے سامنے ہیں اور ان کی ویٹ لاؤس ٹرانسفارمیشن سب لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے ایک موٹیویشن ہے اگر سارا علی خان کر سکتی ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن صرف یہ نہیں سارا علی خان نے جہاں بہت زیادہ ویٹ لاؤس کیا ہے وہیں انہوں نے خود کو بہت زیادہ گروم کیا ہے بہت سری سرجریز تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی چینجز انہوں نے بھی ضرور کروائی ہیں انانیا پانڈے انانیا پانڈے بہت کیوٹ ہیں اور وہ بولی وود میں بہت ساری فلمز میں کام بھی کر چکی ہیں لیکن انانیا پانڈے نے بھی خود کو جہاں کافی سارا گروم کیا ہے وہیں کچھ نہ کچھ اپنے فیس کے ساتھ چھے چھار انہوں نے بھی کروائی ہے خوشی کپور بونی کپور کی بیٹی خوشی کپور بھی بولی وود میں اپنی ڈیو مووی میں آنے والی ہیں اور بہت جلدی سلور سکرین پر چھا جائیں گی لیکن بات کریں خوشی کپور کی تو خوشی کپور کی ٹرانسفورمیشن میں انہوں نے بھی خود پر کافی زیادہ زور لگایا ہے جہاں جہاں انہوں نے اپنی نوز سرجری کروائی ہے وہیں انہوں نے اپنے ٹیتھ بھی ضرور الائن کروائے ہیں اور اس سے پہلے کی پکچرز میں اگر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی ٹیتھ کی شیپ کافی زیادہ خراب تھی انہوں نے اس پر بھی خوب محنت کی ہے آپ کو ان بولیوڈ ایکٹریسز میں سے کس کی ٹرانسفورمیشن سب سے زیادہ امیزنگ لگی کس کی ٹرانسفورمیشن موٹیویشنل لگی اور کون پہلے زیادہ خوبصورت تھا اور کس نے اپنی شکل کو خراب کیا ہے یہ سب ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا